بسم اللہ الرحمن الرحیم سوچ اور فکر کے نئے زاویے نئے انداز اسلامی نظام سید کے ساتھ اللہز ہیلڈ سسٹم میں آپ کا مذبان آپ کا طبیب آپ کا مالج ہربلسٹ نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل مہر بھی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ناظرین آج جو آپ سے بات ہوگی وہ بلڈ پیشر کے حوالے سے ہوگی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پوری دنیا میں روزانہ بلا ناغا بلڈ پیشر کو کنٹرول کرنے کی دعائیاں جو ہیں وہ کھاتے چلے جا رہے ہیں اور دن میں ایک نہیں بلکہ تین تین گولیاں ان کو کھانا پڑتی ہیں کبھی وہ بلڈ پیشر کنٹرول کرنے کے لیے دعائیاں کھاتے ہیں ان سے ان کا خون گڑا ہو جاتا ہے پھر خون کو پتلا کرنے کے لیے ان کو ساتھ دعائیاں جو ہیں وہ لوپرین ایسپرین ڈسپرین کی شکل میں بھی ان کو ساتھ کھانا پڑتی ہیں اور پھر یہ گردے کو جو ہے وہ خراب کرتی ہیں اور گردے بھی فیل ہو رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ بلڈ پیشر جو ہے اس کو کنٹرول کرتے رہنا کوئی عراج نہیں ہے بلکہ اس بیماری کو جڑ سے ختم کرنا تاکہ جو مسئلے ہیں وہ ختم ہو اور بلڈ پیشر نارمل اپنی سپیڈ اور کنڈیشن کے اندر رہے اور وہ دوبارہ ہائی نہ ہو اور آپ کو روزانہ بلا ناغہ دعائیاں نہ کھانی پڑیں اور ایک اور بات یہاں پہ آپ کو کرتا چلوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ شاید آپ بلڈ پیشر کے مریض بھی ہیں کہ نہیں ہیں اور آپ دعائیاں کھا رہے ہیں دعائی کو جو آپ کھاتے ہیں اس کو بھی آپ کو اس وقت کھانی ہے جب آپ کا بلڈ پیشر بڑا ہوا ہو اگر آپ کا بلڈ پیشر آج نہیں بڑا تو آپ نے آئے دعائی کیوں کھائی ہے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ داکٹر نے کہا ہے کہ آپ نے یہ روزانہ دعائی کھاتے رہنا ہے نہیں تو بڑھ جائے گا تو پھر آپ کو سوچانی چاہیے وہ تو پھر آپ کی پوری فیملی سب کو کھانی چاہیے اور جس داکٹر نے لکھی ہے اس داکٹر کو بھی کھانی چاہیے چونکہ اچانکہ تو کبھی بھی کسی کا بھی بڑھ سکتا ہے تو اس لیے تھوڑا سا جو ہے وہ ہوش مندی سے جو ہے وہ اس کو دیکھئے اور میں آپ کو آج جو ہے وہ بہت زیادہ اس پہ بھی حقائق اور ان باتوں سے پردہ اٹھانے والا ہوں کمپنیاں کبھی بھی یہ بات نہیں بتائیں گی اور یہ جو میڈیکل نالچ ہے یہ ڈاکٹروں کی جارہ داری نہیں رہا یہ سب آپ کا جاننا جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے تو آئیے پہلے چلتے ہیں میری ویڈیو اور لیکچر کی جانب اور اس کے بعد واپس آکے پھر میں فردر آپ سے بات کروں گا اور تب تک آپ کو بھی کافی عدد تک جو ہے وہ سمجھ آ چکی ہوگی کہ نوے فیصد مریضوں کو بلڈ پیشر کی دوائی کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی تو دوستو جیسے میں آپ کو ابھی بتا رہا تھا کہ نوے فیصد بیماریاں انسولی ریزسٹنس کی وجہ سے ہیں اور نوے فیصد جو بلڈ پیشر کے مریض ہیں وہ غلط طور پر دوائیاں کھا رہے ہیں دو چیزوں کے بارے میں بتاتا آ رہا ہوں آپ کو کہ شگر کم ہونا بہت خطرناک ہے اور بلڈ پیشر کم ہونا اور بھی بہت زیادہ خطرناک ہے لہٰذا میں بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ دوائیاں روزانہ کنٹرول کرنے والی نہ لیں نہ لیں بلکہ خوراک پریز واک ایکسرسائز اور روزہ یعنی فاکہ سے کم کریں یہ بلڈ پیشر میں ایک ہوتا ہے سسٹالک اوپر والا جس کو ہم بلڈ پیشر کہتے ہیں یہ ایک سو بیس جبکہ جب دل کنٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے تو اوپر والا بلڈ پیشر آتا ہے اور جب دل ریلیکس ہوتا ہے تو نیچے والا بلڈ پیشر آتا ہے اس کو ڈیا سسٹالک کہتے ہیں پھر میں آپ کو بتا دوں کہ نموے فیصد لوگ غلط طور پر بلڈ پیشر کی تشریف کر کے دوائیاں لے رہے ہیں جو کہ بہت خطرناک ہیں اور یہ دوائیاں ایک سے تین تک وہ لے رہے ہیں یہ دیکھیں پیپر اور ڈیٹیل میں چلے جائیں کہ حسرتال امریکہ میں دل کینسر کے بعد تیسری بڑی وجہ موت کی ڈیتھ جو ہے وہ غیر طبعی ہونے کی حسرتال کی غلطیاں اور ڈاکٹروں کی دوائیاں ہیں دھائی لاکھ لوگ امریکہ میں ہر سال دوائیاں اور ڈاکٹروں کی وجہ سے مر جاتے ہیں اس میں ایک چیز ہے اے ڈی آر ایس ایڈورس ڈرگ رییکشن دو چیزیں ہیں یہ ڈرگ کا ایڈورس رییکشن یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے ڈیتھ ہونے کی مریضوں کی اس وجہ سے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دوائیوں سے جان چڑھائیں اور اتنی تکلیف کر رہے ہیں ہم سارے امریکن ہارڈ اسوسیشن نے جو ریکمینڈیشن کی تھی کہ ایک سو بیس اسی سے کم رکھیں یہ اتنا مشکل ہے اتنا مشکل ہے یقین کریں کہ آپ کو اس کے لیے ایک سے تین گولیاں لینا پڑتی ہیں جو امریکن اکیڈمی آف فیملی فیزیشن ہیں سب سے زیادہ وہ یعنی ایک سو چالیس نبوے کہہ رہی ہیں اور کوکورین لائبریری جو ہے وہ بھی ایک سو چالیس نبوے کہہ رہی ہے یہ آپ دیکھیں کہ ریکمینڈیشن کوکورون جو ہے وہ ایک سو چالیس نبوے سے کم رکھیں دوائی نہ لیں اور جن کی عمر پچپن سال سے زیادہ ہے وہ ایک سو پچاس بٹا اسی تک رکھیں تو کوئی دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی ایک سو بیس اسی رکھنے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دو سے تین دوائیاں آپ کو روزانہ لینی پڑتی ہیں آپ کو کٹی دوائیاں کھا کر اکثر رات کے ٹائم آپ کا جو ہے بلڈ پیشر جو ہے وہ لو ہو جاتا ہے اس سے خون کم ہو جاتا ہے اس سے آتوں میں گردے میں دماغ میں نقصان پہنچنے کا خطرہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے فارج کا خطرہ ہے ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے ہاں نبوے ساٹھ سے اگر کم ہو تو اس کو شوق کہتے ہیں کہ بندہ شوق میں چلا گیا ہے یہ اس کی ڈیفینیشن ہے ہر ڈاکٹر جانتا ہے اس چیز کو تو اس کا نقصان فینٹنگ ہو جائے گا بے ہوش ہو جائیں گے کولٹیاں شروع ہو جائیں گی آپ کو ہوش نہیں رہے گی آنکھیں جو ہیں ان سے کچھ دکھائی نہیں دے گا یا پھر بہت دندلہ نظر آئے گا یہ لو گلڈ پیشر کی علامات ہیں تو اس لیے یہ لو گلڈ پیشر زیادہ خطرناک ہے دوائیاں نظرنا بلا ناغا کنٹرول کرنے کی نہیں کھائیں گے تو کبھی لو نہیں ہوگا نارمل باڈی کا جو سسٹم ہے وہ مینٹین کرے گا اچھا بڑی بڑی جو نئی چیزیں آئی ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ جا کے بیٹھتے ہیں ڈاکٹر کے پاس اور اچھی طرح ریلیکس نہیں ہوتے تو پچاس میلی گرام تک بلڈ پیشر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو ہی آپ جاتے ہیں دو منٹ میں ڈاکٹر یا ان کا سٹاف فوری بلڈ پیشر چیک کرتے ہیں میں آگے بتاتا ہوں کہ کیا اتحاد کرنی ہے یہ آپ کے سامنے سنپیتھٹک نروس سسٹم اللہ تعالی نے دیا ہے جب آپ ڈاکٹر کا سن کر ان کے کوٹ وغیرہ دیکھ کر محول دیکھ کر سارا تو آپ خوف زدہ ہو جاتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے ایڈرنالین آتی ہے ہارٹ ریڈ بڑھ جے گا بلڈ پیشر بڑھے گا کارٹی سو لائے گی شوگر بڑھے گی ال ڈی ال بڑھے گا اور سانس آپ کی تیز ہو جائے گی یہ سنپیتھٹک سسٹم پریشان ہونے کے سٹریس کے سائن ہے دوسرا دوستو ہم سانس بہت غلط لے رہے ہیں اس سے آپ کا ستر سے اسی فیصد جو بلڈ پیشر ہے وہ ختم ہو جائے گا یہ میں کافی مرتبہ آپ کو اپنے ٹی وی کے مختلف پروگراموں میں لائف بھی بتا چکا ہوں اس سے پہلے ہم سانس اندر لیتے ہیں دو سے تین سیکنڈ اور واہر نکالتے ہیں ایک سے دو سیکنڈ میں یہ بلکل غلط ہے یہ الٹا ہے پہلی بات یاد رکھیں کہ سانس ہمیشہ ناک سے لیں ناک سے جب آپ سانس لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک پورا سسٹم بنایا ہوا ہے ناک کے اندر اس سے نائٹرک آکسائیڈ ریلیز ہوتی ہے جو کہ آرٹری وین کو کھول دیتی ہے اور بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے یہ قدرتی طریقہ ہے اس کو ہمیشہ استعمال کریں یعنی سانس ہمیشہ ناک سے لیں اور دوسری چیز سانس اگر چار سے پانچ سیکنڈ تک اندر لے رہے ہیں تو نکالتے ہوئے چھ سے سات سیکنڈ لیں اندر سانس لینے سے نکالنے کا عمل لمبا ہونا چاہیے یہ نوٹ کر لیں یہ بہت اہم ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے نموے پرسنٹ بیماریوں سے آپ بچ جائیں گے یاد رکھنا خاص طور پر بلڈ پریشر کے لیے لہٰذا جب بھی آپ ڈاکٹر کے پاس بیٹھیں تو پانچ منٹ کے لیے آپ یہ کام شروع کریں یعنی سانس اندر لیں پانچ چھ تک گنیں اور نکالتے ہوئے سات تک گنیں دس سے پچیس سے تیس میلی میٹر آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ خود بخود کم ہو جائے گا یہ ریلیکس ہو جائیں گے سونے کے لیے بھی میں نے آپ کو کافی مرتبہ بتایا ہے سونے سے پہلے نیند کے لیے بہترین ہے جب بھی فارق ہوں اس کو کرتے رہیں اور آہستہ آہستہ اس کو زندگی کی روٹین بڑھا لیں سانس لینے کی جب آپ اندر سانس لیں گے تو پیٹ باہر آئے گا دوسری یہ اہم چیز میں بار بار بتا رہا ہوں حالانکہ لوگ الٹا بتا رہے ہیں جب سانس باہر نکالیں گے پھر پیٹ اندر جائے گا اور سانس باہر آئے گا اس سے ٹونٹی پرسنڈ فیپڑوں کی کپیسٹی جو ہے وہ بڑھ جائے گی اور آکسیجن زیادہ آئے گی یہ نوٹ کر لیں یہ سب سے اہم چیز ہے یعنی گہرے گہرے سانس لینے چاہیے دوسرا جو غلطی کرتے ہیں کہ کمیز اوپر نہیں جا رہی خاص طور پر عورتوں کی تو وہ کمیز کے اوپر سے ہی براد پیشل چٹ کرتے ہیں یعنی جتنے ٹائٹ کپڑے پہننے ہوئے ہوتے ہیں اس سے دس سے بیس میلی میٹر بلڈ پیشر جو ہے وہ زیادہ آئے گا آپ کا اور دوائی شروع کر دے گا ڈاکٹر کف سائز اگر چھوٹا نہیں ہے یا زیادہ لوس ہے بندہ ہے یا زیادہ ٹائٹ بندہ ہے تو دو سے دس پائنٹ اوپر بلڈ پیشر آپ کا جو ہے وہ چلا جائے گا اور اگر پچھلی رات آپ نے نید پوری نہیں کی یعنی جو رات آپ کی گزری تو یا سٹریس میں ہیں آپ تو آپ کا بلڈ پیشر جو ہے وہ پانچ سے تیس میلی میٹر جو ہے وہ اوپر جائے گا اور اگر مریضوں نے پشاب نہیں کیا ہوگا یعنی چلتے پھرتے کہیں سے بھی آئے ہیں پشاب رکا ہوا ہے یعنی مسانہ پشاب سے بھرا ہوا ہوگا تو بلڈ پیشر دس سے دیس پائنٹ جو وہ اوپر چلا جائے گا اور اگر آپ ٹانگیں اوپر چڑھا کر بیٹھے ہوں یا ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھے ہوں یعنی ٹانگیں برابر کر کے ریلیکس نہیں بیٹھے ہوئے تو بھی دو سے آٹھ میلی میٹر بلڈ پیشر آپ کا بڑھ جائے گا پھر اگر آپ نے آدھا پونا گھنٹا پہلے چائے یا کافی پی ہے تو پانچ سے پچیس پائنٹ مرکری بلڈ پیشر بڑھ جائے گا کمرہ بہت تھنڈا ہے اگر ایسی لگا ہوا ہے آپ اگر گرمی سے آئے ہیں تو بھی دو سے دس میلی میٹر بلڈ پیشر جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور دوسرا جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ وائٹ کالر سینڈروم اسی فیصل مریضوں میں دس سے بیس فیصل جو ہے ٹین سے ٹونٹی میلی میٹر بلڈ پیشر ان کا کیوں بڑھ جاتا ہے کہ ڈاکٹر کو دیکھ کے چیزیں دیکھ کے کنفیوز ہو جاتے ہیں یہ نیچرل پروسس ہے کوئی فکر کی بات نہیں دوسرا اگر آپ ڈاکٹر یا نرس سے باتیں کر رہے ہیں تو دس پائنٹ تک بڑھنے کا چانس ہے اور کم از کم ایک ریڈنگ پر دوائی شروع نہیں کی جا سکتی کم از کم تین بار چیک کر کے ریڈنگ لیں دو سے پانچ منٹ کے وقفے وقفے سے وہ بھی جب آپ ریلیکس ہو کے بیٹھیں سانس کی مشک کر لیں وہ صحیح ریڈنگ ہوگی آپ کی اس سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ گھر پر خود چیک کر لیں ریڈنگ بہت اچھی اور بہتر آئے گی سب سے بہترین ہے جو طریقہ وہ ہے 24 آورز بلڈ پیشر مانیٹرنگ جیسے شوگر میں آگیا ہے 24 آورز اسی طرح بلڈ پیشر میں بھی ہے یہاں تو کسی ڈاکٹر نے نہیں رکھا ہوا اگر رکھ لیں گے تو 90% ان کے مریض فارغ ہو جائیں گے دوائیاں ختم ہو جائیں گی مریض نہیں آئیں گے وہ کبھی نہیں رکھیں گے یہ مجبوری ہے ان کی یہ آپ کے ہاتھ پر لگا دیں گے ان کے پاس کنٹرول ہوگا وہ چیک کرتے رہیں یہ ملتا بھی ہے آپ لگا لیں یہ گھڑی آگئی ہے یہ بھی یہی کرتی ہے یا ہاتھ پر باندھ لیں 24 گھنٹے ریٹنگ کرتے ہیں یہ اس کا ریفرنس ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ 90% لوگوں کی ردانہ کنٹرول کرنے والی دوائیاں بند ہو جائیں گی جو بلڈ پیشر اوپر نیچے ہوتا ہے اس میں کبھی دوائی نہیں دیتے جو مسلسل بڑا ہوا رہے اس میں بڑھنے پر انگریزی دوائی صرف بوقت ضرورت جو ہے وہ بڑھنے کے لیے بات دینی چاہیے پھر میں بتا دوں کہ جیسے میں نے بتایا ہے کہ سانس کی مشر کر لیں ایکسر سائز کریں ریلیکس ہو جائیں پھر کم از کم تین دفعہ اگر ہمیشہ بڑا ہوا ہو تو دس فیصد مریضوں کو دوائی کی ضرورت ہوتی ہے کنڈرول کرنے والی ان میں گردوں میں یا کوئی پرابلم آ جاتا ہے باقی نوے فیصد لوگ جو کام بتائیں گے ان کو کریں گے تو نوے پرسن لوگوں کو یعنی مریضوں کو دوائیاں ان کی دوائی کھائیں یا ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں مستقل کی کرنا ہو یا جو بیماری سے دوائیوں سے جان چڑھانی ہے تو پھر ہربل ڈاکٹر طبیب کوالیفائیڈ حکیم یا جو ہمارے نیچرپیتھک ڈاکٹر ہیں یا جو ہمارے انسٹن میڈیسن کے ڈاکٹر مردانہ بانچ پن بھی اس میں آ جائے گا اور سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے اس میں پھر آپ کا اور جو یہ دوائیاں کنٹرول کرنے والی آپ کھاتے ہیں وہ یہ سب کچھ کر رہی ہیں ایک سو اسی بٹا بیس خطرناک سٹرونک لیول ہے کبھی نہیں جانا چاہیے اس پر کوئی ریڈنگ بھی کوشش کریں کہ ایسی نہ آئے آپ کی نمبر کی خاص اہمیت نہیں اگر آپ کا طرز زندگی صحیح ہے پھر میں بتا دوں آپ کو نمبر ایک سو پچاس آگیا یہ ایک سو ساٹھ آگیا بھی تو کبھی اس کے چکر میں نہ پڑھیں یہ کارڈیالوجسٹ ہیں ان کا لیکچر میں نے سنا ہے اور لنک آپ کو دے دیا ہے یہ سارے ریفرنسز ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے جو پہلے میں نے طریقے بتائے ہیں آپ کو وہ یہ ایک اور جیس جس کو کہتے ہیں NLD یعنی کتنے مریضوں کو آپ ٹریٹ کریں تو ایک مریض کو فائدہ ہوتا ہے تو یہ بہت امپورٹن ہے ہر ڈرگ کا ایک نمبر ہوتا ہے کہ اس ڈرگ کو سو مریضوں کو دیں گے تو ایک مریض کا پلڈ پیشن نیچے آئے گا یہ ایک سٹڈی تھی جو کہ 2002 میں آئی اس سے پہلے کہ 1985 میں سٹڈی آئی ہے اس میں پچاس سال سے کم لوگوں کا جن لوگوں کا وزن نارمل تھا سموکنگ نہیں کرتے تھے شوگر نہیں تھی ٹرائی گلس رائی کام ہوا یا ان کا ٹرائی گلس رائی کام ہو ایک ڈی اوپر ہو اور وہ ایکسرسائز کرتے رہے دو کھانے کھاتے یعنی صبح شام اور لوگ آرگو ہائی بریٹ جو ہے وہ کھانے کھاتے ان میں جن کا بلند پشر ایک سو چالیس ایک سو پچاس تک رہا تو ان میں تین سو اکیس میں سے ایک مریض جو ہے وہ ہائی رسک نقصان پر تھا لائف سٹائل کی اہمیت دیکھیں لائف سٹائل امپورٹنٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے نمبر امپورٹنٹ نہیں ہے بتانا یہ چاہ رہا ہوں میں آپ کو دوسری طرف جو لوگ مارڈرن ڈائٹ تین تین روٹیاں کھا رہے ہیں پیپسی پی رہے ہیں ان میں سولہ میں سے ایک اور رسک زیادہ ہوا اٹیک کا یہ فرق دیکھ لیں اور جو نائنٹین ایٹی فائف میں سڈی آئی تھی ان میں آٹھ سو پچاس لوگوں میں ایک اور رسک زیادہ ہوا تھا تو نتیجہ کیا ہے کہ لائف سٹائل زیادہ امپورٹنٹ ہے نمبر امپورٹنٹ نہیں ہے ایکسرسائز کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ تین بہترین ایکسرسائز ہیں بلنڈ مشر کے لیے نمبر ایک واک سب سے بہتر ہے نمبر دو سائیکل چلا لیں اور نمبر تین کہ آپ ریزسٹنس کریں ویٹ آؤٹ جو ہے ٹریننگ ہے وہ کریں ان تینوں سے ہمیشہ بی پی لو ہوتا ہے پھر میں آپ کو آخر میں بتاتا چلوں کہ انسولی ریزسٹنس مدر آف آل ڈزیز ہے وہ ہماری وہ بیماری ہے جس سے نوے پرسنٹ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور یہ کیوں ریبل ہے ریورس سیبل ہے یہ میٹابولک سینڈروم ہے دیکھیں آپ اس میں بلڈ پریشر ہے گلوکوز ہے ٹرائی گلس رائی بڑھ جاتے ہیں ایچ ڈی ارکام ہو جاتا ہے اور مٹاپا یہ پانچ چیزوں کو میٹابولک سینڈروم کہتے ہیں اور ان سب کا علاج یہ دیکھیں انسولین ریزسٹنس دل کی تقلیف ہوگی پی سی او زورتوں میں ہوگا سٹروک ہوگا جوڑوں میں درد گردے فیل مٹاپا آرٹو امیون ڈیز ڈیمینشیا دماغی کمزوری مردانہ بانچپن کینسر بلڈ پیشر یہ ساری بیماریاں صرف ایکسیرین ٹراما رہ گیا ہے چوٹ لگنا گرنا سب اس میں ہے اور یہ انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ کیوں ہوتی ہے دوستو اناج فاس فوڈ جنگ فوڈ فروزن فوڈ ڈبوں کے جوز ڈبوں کے دودھ کول ڈرنکس اور ویجیٹیبل آئل اور تیسرا شوگر یعنی چینی یہ تین چیزیں کھانے سے ہوتی ہیں چوتھا بار بار کھانا ٹینشن لینا ایکسرسائز نہ کرنا اور دوائیاں زیادہ لینا یہ کاز ہیں انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے اگر آپ یہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں اور لائف سٹرائل کرتے ہیں فاسٹنگ کرتے ہیں اور ایکسرسائز کرتے ہیں تو یہ درخت جو ہے وہ سوک جائے گا بلکل ہر بیماری ختم ہو جائے گی بغیر کسی آپریشن کے غلطی کیا کر رہے سارے کہ وہ درخت کے پتوں کو کاٹ رہے ہیں آپ بلڈ پیشر کو کنٹرول کر رہے ہیں کیور نہیں کنٹرول کر رہے ہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں درخت کو جڑ سے کٹیں ختم ہو جائیں گی ساری بیماریاں آٹو امیون ڈزیز ختم ہو رہی ہیں ریومیٹ آرثرائٹس میں بڑے اچھ ریومیٹس ہیں کینسر تیس فیصد کم ہو گیا ہے ڈیالیس کے مریض ڈاکٹر یہ پیغام ہے جو میں بار بار آپ دینا چاہ رہا ہوں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں بار بار پھر میں بتا دوں کہ سیف مند لائف سٹائل کیا ہے کہ لوگ آرگو آئیڈریٹ ڈائیٹ لیں فاسٹنگ کریں اور ایکسرسائز کریں اور پروٹین ڈائیٹ جو ہیں وہ لیں تین چیزیں ہیں پوٹاشیم ضرور لینی ہے ہائی بڑڈ پیشل مریضوں کے لیے اور مگنیشیم ڈائیٹ لیں اور یہ بیماریاں کبھی زندگی میں آپ کے قریب نہیں آئیں گی اور ہمارا یہ دیسی ادرک حلدی لسن اور پیاز اور سبز پیاز یہ نہ چھوڑیں اسے زندگی کا حصہ رکھیں یہ مگنیشیم کا پوٹاشیم کا ریفرنس ہے اور پھر میں آپ بتا دوں کہ ڈاکٹروں کی اجارہ داری ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ صرف کچھ عرصہ میری ان باتوں پر عمل کر دیکھیں اور اپنی فیملی کو بھی ان باتوں پر عمل کروائیں انشاءاللہ بیماریوں سے نجات ممکن ہے کوئی مرض جو ہے وہ دوستو لا علاج نہیں ہوتا تو دیکھا دوستو آپ نے آج کا لیکچر اور میں نے بہت ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کیا اور میں نے مختلف ریفرنسز بھی آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھے ہیں ایک اور بات کرتا چلو آپ کو کہ اگر آپ کا بلڈ پیشر بڑھ چکا ہوا ہے اور دوائی کھانے کے باوجود بھی نیچے نہیں آرہا تو میں آخر پہ آپ کو ایک اپنا فارمولہ دیتا ہوں جو میں اپنے مریضوں کو کرواتا ہوں کہ آدھی بالٹی گرم پانی لے لیں اور اس کے اندر ہاتھ ڈپ کر دیکھ لیں کہ پانی قابل برداشت ہے تو جس مریض کا بلڈ پیشر ہائی ہے تو آپ اس کے دونوں پاؤں جو ہے وہ اس کے اندر ڈبو کر اس کو بٹھا دیں یا جو ہے وہ اس کو بیٹھے پاؤں ٹانگے نیچے لٹکائے اور اس پانی کے اندر دبو لیں اور اس کے پاس خود پیچھے کو بیٹھ پر لیٹ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ اگلے دس منٹ کے اندر اندر اس کا بلڈ پیشر جو ہے اس قدر تیزی سے نیچے آ جائے گا جو کہ بغیر کسی دوائی کے اور آپ کو کسی دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اس لیے گرم پانی میں پاؤں اگر دبوتے رہیں مریض کے تو بلڈ پیشر ان کا بڑے گا ہی نہیں ہوتا یہ ہے کہ ان کا بلڈ پیشر جو ہے وہ سر کی طرف زیادہ سرکولیٹ ہو رہا ہوتا ہے اور پاؤں تھنڈے ہو چکے ہوتے ہیں اور اس طرف بلڈ جب وہاں کی طرف آئے گا تو اٹومیٹی جو پر پریشر بڑا ہوا ہے وہ کم ہو جائے گا تو امید ہے آج آپ کو یہ جو بلڈ پیشر کا میں نے بتایا اور لیکچر دیا امید ہے آج نے اس سے بہت کچھ سبق سیکھا ہوگا آپ اس پروگرام کو لائک کریں بھی آپ شیئر کریں تاکہ سب کا بھلا ہو ورنہ یہ دعائیاں جو کنٹرول کرنے والی ہیں یہ کھا کر گردے بھی فیل ہو رہے ہیں یہ کھا کر ہمیں ہارٹ اٹیک بھی ہو رہے ہے ہارٹ کی آرٹریز بلوکیج ہو رہی ہیں سو اس لیے آئیے بلک کر ہمارے دوسروں کی جان بچائیں اپنے آپ کو بسکیور رکھیں اللہ ہم سب کا عام ناصر ہو